ونود اگنی ہوتری ابھی کہہ رہے ہیں بریج مہنش ریوازتر کہ سارے مددوں پر چناؤ لڑ لیا ویپکش نے مہنگائی پر بیروزگاری پر سب پر کیا یہ الیکٹورل بانڈ کا بھشتہ چار یہ ایک نیا مددہ ہے ویپکش کے پاس جس کا لٹمسٹس ٹھونا باقی ہے ہوگا کیا دیکھئے لوگ سوا چناؤ کی گھوشن آج ہو گئی ہے رل بھیری بچ چکی ہے اب سینائے میدان میں اتریں گی اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ دونوں طرف ہتھیاروں کے کمی نہیں ہے سرکار کے پاس اپنی اپنے کاموں کا جہیرہ ہے اب بیپکش کے پاس مددوں کا پورا کارواں ہے اب سوال یہ ہے کس کے کون جنتہ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوتا ہے یہ مہتپورن ہے مہنگائی بیروزگاری اور تمام سارے مددے جو بیپکش اٹھاتا ہے اس کا جواب بھی سرکار اپنے طریقے سے دیتی یہ بھی شلمانی نے بہت ساری اپ لفدیاں گنائی سویند بھائی نے مددے گنائے جو نیا مددہ ایلیکٹرال بانڈ کا آیا ہے یہ مہتپورن ہے اور مہتپورن یہ ہے کہ یہ راجنیتک اس طرح پر پاردرشتہ بھرشتہ چار کے سوال کو جنتہ کے بیچ میں لے کے جا رہا ہے لیکن اس میں ایک سمسیہ ہے سمسیہ یہ ہے کہ ایلیکٹرال بانڈ میں کہ لا بھارتی لگ بک سبھی راجنیتک دل ہیں مطلب بھرشتہ پارٹی کو بھی چہزار کروڑ ملا ہے تو ترمول کانگریس کو بھی سولہ سو کروڑ ملا ہے تو کانگریس پارٹی کو بھی چودہ سو کروڑ ملا ہے سب اس کے لا بھارتی ہیں لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو جس کو پیسہ ملا اور کس سے ملا اور اس کا رشتہ کیا رہا مالکہ کانگریس پارٹی کو چودہ سو کروڑ ملا اور کس نے دیا اس نے کیا لاب اٹھایا کانگریس پارٹی کی سرکاروں سے یا ترمول کانگریس نے کیا لاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو پیسے دیئے یا کن سرکار نے بی جی پی سرکار ہے اس کی راج سرکار نے کیا لاب دیا یا جو ای ڈی سی بی آئی کی استعمال کی بات آتی ہے کیا اس کا کئی کوئی ریلیشن ہے اگر بپکچی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ہاں بھائی ای ڈی سی بی آئی اور یہ لاب دینے میں بھارچنتہ پارٹی نے کودپرو کو کیا ہے اور بھاجپا اس کا جواب میں کانگریس کی سرکاروں کا ادھان دے اور ان کو دے کہ بھائی آپ نے بھی کیا ہے تو یہ مددہ جنتہ کے بیش میں جائے گا تو 2014 کی لڑائی بھرستہ چار پر آ جائے گی بھرستہ چار پر تو لڑائی ہمیشہ دیکھئے بھرستہ چار پر آ سے نہیں ہے جے پی وہ آندولن جو ہوا ہوئی بھرستہ چار مددہ تھا اس کے بعد بعد میں امرجنسی لگ گئے تو وہ مددہ بن گئے بھرستہ چار کو لڑائی خلاف انہوں نے پورا کیمپین کیا اور راجی گاندی سرکار چلی گئی حالانا ہی بھرستہ چار پر آدھ تک کسی اکسی اکسی نہیں ہوئی پھر آپ نرسیبان راہو کی سرکار خلاف بھرستہ چار کا مددہ حرشت میتا کانڈ اور جی میم کانڈ فلانے کانڈ دنیا بھرگے کانڈ آئے تب بھرستہ چار کا مددہ رہا پھر 2004 میں تہلکہ آ گیا اور انڈیا شائننگ کو لے کر کے وپکش نے سوال اٹھائے اور 2014 میں بھرشتہ چار تو بھرشتہ چار تو ہمیسا ستت مددہ اس دیش میں چوبیس میں وپکش اس طاقت میں دکھتا ہے کہ یہ جو مددہ ہے وپکش کے پاس مہنگائی کا لٹمس ٹیسٹ ہو گیا ابھی کہہ رہے تھے بریج موہن جی اور شلپ بھی مہنگائی کا لٹمس ٹیسٹ بیروزگاری کا لٹمس ٹیسٹ ہو گیا مہنگائی کا مددہ ایسا ہے بڑا ساپیکس جیسا مددہ ہے نہیں یہ کرپشن کا مددہ کیا ہوتا ہے مہنگائی کا کیا ہوتا ہے جیسے پیٹرول ڈیجل کی بات ہوئی دو روپے سستے کر دیا سرکار میں تو بھی رہت مل گئی ہم لوگوں بھی رہت مل گئی رہت مل گئی تو مہنگائی پتہ لگا تھا نا ٹامٹر جو ہے دو سو روپے ہو گیا پھر نیچے آ گیا جب تک چنا ہوئے تو پتہ لگا سو روپے میں آ گیا یہ پچاس میں آ گیا تو اس نے مہنگائی کا مددہ اوپر نیچے ہوتا رہا تھا سدن بھرسٹہ جانے سے مددہ کیا بات کر رہی ہیں دیکھیں بوفورس کا مددہ جب اٹھایا تھا بپرکشن نے تو وشونات پرتاب سنگھ وہ سرکار میں منتری تھے پہلے بیت منتری تھے پھر رکشہ منتری رہے اور وہ نکل کے آئے اور انہوں نے اس مددہ کو اٹھایا اور اس کے بعد بپرکش نے اس کو لپکا تو اس کی ایک کریڈبلڈی بن گئی کہ سرکار کا ایک منتری آ کے کہہ رہا کہ ہماری سرکار نے ایک عبر کیا ہے تو یہاں تو اس بی آئی کہہ رہا ہے یہاں بھی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے نہیں یہاں بھی دیش کی سپریم کورٹ نے کہا یہاں بھی اس بی آئی نے سارا ڈیٹا دیا نہیں اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بپکش اس مددے کو کتنا نیچے تک لے جا سکتا ہے جنتہ کے بیش میں یہ طاقت آپ کو دکھتی ہے بپکش میں نہیں بھائی اٹلڈی کی قویتہ ہے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو کوشش تو کرتا ہوا دکھے بپکش ہے لیکن سمسیا کیا ہے بپکش کی سب سے بڑی سمسیا ہے کہ الگ الگ سر میں بولتے ہیں سب یہی پروکتہ کو دیکھ لیجی آپ اب اتران مول کاؤنگرز کے پروکتہ بیٹھے ہیں ہمارے جبکہ ممتہ جی بھلے چناؤں الگ لڑ رہی ہوں لیکن ماندھ جی ہم انڈیا اگر بندن کا حصہ ہے انہوں والا ہونے کالان نہیں کیا لیکن کیا اس مددے پر ممتہ جی کے سر راہل گاندی کے سر اکھلیس جی کے سر سب کے سر ایک ہیں تو میں یہیں یہ ایک بڑا پرشن ہے